رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو آج ہم میس میر کریں گے میرنگ میس کے میس کو کس طرح سے ماتتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اردو میں میس کو کمیت کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر جو مادہ ہوتا ہے اس کو میس کہتے ہیں کمیت مادے کی مقدار کو کہتے ہیں وزن جو ہے اس کو انگلیش میں ویٹ کہتے ہیں کمیت میس اور ویٹ جو ہیں وہ دو مختلف چیزیں ہیں وزن جو ہوتا ہے وہ کشش سکل کی طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے جتنی کشش سکل اس کو اپنی طرف کھینجتی ہے اس کو وزن کہتے ہیں اور وزن سیارے کی تبدیلی سے بدل جاتا ہے لیکن کمیت جو ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی یونٹس آف میس میئرمنٹ ہم جو یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ گرائم ہے اور وان کلو گرائم وان کلو گرائم میں ہزار گرائم ہوتے ہیں اور ہم ان کو بارٹ کو پانچ سو گرائم دو سو پچاس گرام سو گرام اور وان گرام کے ہوتے ہیں جیسے ہم کینڈی بار ہے تو اسے گرام میں ماتتے ہیں چھوٹی ایشیا کو اور کار کی کمیت جو ہے وہ کلو گرام میں معلوم کی جاتی ہے کیونکہ وہ وزنی ہوتی ہے عام طور پر ہم ترازو یا بیلنس استعمال کرتے ہیں ایک طرف جس چیز کا وزن معلوم کرنا ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں اور ایک طرف ہم بارٹ یا معلوم وزن رکھتے ہیں عام طور پر اپنے دکاندار کو ترازو کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ سبزی ایک طرف رکھتا ہے ایک طرف بارٹ رکھتا ہے اور جو چیز ہیوی ہوتی ہے وزنی ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے تو آج کل ہم مختلف طرح کے بیلنس یا ترازو استعمال کرتے ہیں اس میں الیکٹرونک بیلنس بھی ہے جس کے اوپر میٹل کی ایک پلیٹ ہوتی ہے دھاتی پلیٹ اس کے اوپر ہم چیز رکھتے ہیں اور اس کا وزن سامنے سکرین پہ آ جاتا ہے پیارے بچوں قرآن جیت میں ایک سورہ متففین ہے جو شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ بربادی ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے اور یہ لوگ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناب کر یا طول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں تو اصل میں یہ تو ناب طول کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے لیکن ہمیں کام کی اخلاقیات بھی سیکھنی چاہیے امانداری صرف جھوٹ سے پریز کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ امانداری یہ ہے کہ آپ اپنا کام بہترین طریقے سے کریں جو بھی کام کریں اس پر فخر محسوس کریں اپنے کام کی قدر کریں اور با مقصد کام کریں اور آنے والے کل کو سامنے رکھنا چاہیے ہر کام کرتے ہوئے کیونکہ ہم جب ڈنڈی مارتے ہیں کوئی ہمیں جتنے پیسے دیتا ہے اس وقت پہ ہم وہاں پہ امانداری سے کام نہیں کرتے ہیں وہاں کا سرکاری چیزوں یا کسی بھی کمپنی کا جو بھی چیزوں ہوتی ہیں ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا امانداری کے منافع ہے ہم سب کو بحیثیت قوم امانداری کے سیرپ کی بہت ضرورت ہے تو پیارے بچوں آج سے اچھی آتے ہیں اپنے اندر ڈالو آپ نے good citizen اچھا شہری بننا ہے قانون کی پابندی کرنی ہے کچھرہ نہیں پھینکنا نیچے ہمیشہ ڈسٹ ویڈ میں پھینکنا ہے مددگار ہونا ہے ایک دوسرے کا دوسرے کی بات اترام کرنا ذمہ داری سے ہر کام کرنا مسلسل میند کرنا باری کا انتظار کرنا اپنے مزاج کو نرم بنانا ملجل کر کام کرنا اور دوسروں کو سلام میں پہل کرنا دوستانہ رویہ رکھنا تو پیارے بچوں کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وزن اس روز این حق ہوگا جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلا پائیں گے تو اصل میں کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جو دنیا میں اچھے کام امانداری سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچا راستہ کونسا راستہ ہے جو قرآن بتاتا ہے سیدھا راستہ جو سیدھے راستے پہ لگ گیا اس کو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت پہ تو پیارے بچوں قرآن بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو تو یہ ہے زارہ وانٹس ٹو فائنڈ دا میس آف دا پینسل اب اس نے ایک طرف میس پہ پینسل ترازو میں رکھی ایک طرف وزن رکھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ گرام ہیں دا میس آف دا پینسل is 5 گرام اب دوسری مثال لیتے ہیں کہ ایک طرف احمد جو ہے اس نے آٹے کا تھیلہ رکھا اور دوسری طرف ون کیجی کا باٹ رکھا تو میس آف آ بیگ آف لاور is 1 کلو گرام اب آپ کے سامنے یہ کچھ مثالیں ہیں لک ایک تا پچھر فائنڈ دا میس اب آپ دیکھیں کہ اس کو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور سے پچھر کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنے گرام کے وزن پڑے میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ 3 گرام تو یہ جو لیمون ہے یہ لیمن جو ہے یہ 3 گرام ہے اب اگلی مثال دیکھیں کہ اس میں اورنجز پڑے میں ہیں اورنجز ہیں ایک طرف اور ایک طرف کیجی کیجی کے دو ویٹ پڑے میں ہیں تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو ان اورنجز کا ٹوٹل جو ہے وہ میس کتنا ہوگا تو یہ ہم لکھیں گے 2 کلو گرام کیونکہ کیجی جو ہے یہ کلو گرام کے لیے سمبل استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیو ہیں ترازوں میں ایک طرف اور ایک طرف ون کیجی کا بارٹ پڑا ہے تو اس کی آپ ویڈیو یہاں پہ روکیں اس کی آپ کیا لکھیں گے میس اس کا اس کا میس لکھیں گے ون کلو گرام تو پیارے بچوں اپنے عمال کی فکر کرو اچھے پاکستانی اچھے شہری اچھے مسلمان بنو اس چینل کو سبسکرائب کرو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو